دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یکی اینل آج ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ کے نام پر یا آپ کے آدھار کارڈ پر اتنی سمیں ایکٹیویٹ ہیں اور کون کون استعمال کرتا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سم ایکٹیویٹ کروانے کیلئے دکان پر جاتے ہیں لیکن کئی بار دکاندار ایک یا دو سم اور ادھیک ایکٹیو کروانے سے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے اور ان سموں کو اچھے ناموں میں بیش دیتے ہیں جس سے ایک فروڈ اشٹر اس کا اپیو کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس فریادی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک لوٹس آیا ہے لوٹس کے بارے آیا ہے کہ آپ کے نام پر جو سم چل رہی ہے اس سے فروڈ ہو جائے تو ایسے فریادی ہمارے پاس آدھے رہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو جانتے ہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے نام پر کتنی سمیں چل رہی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو سمیں آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں انہیں آپ بند بھی کروا سکتے ہیں آپ کو وہ صرف 24 سے 18 گھنٹیں بند ہو جائے گی تو آئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے جانتاری دیکھ پائیں گے سب سے پہلے ہم گوگل پر جائیں گے اور گوگل پر جانے کے بعد ہم سرچ کریں گے تیف کورپ تی ایپ سی او پی اور جیسے کلک کریں گے تو آپ کو یہ کھل کے دکھائی دے جائے گا بیپ ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پورٹل کھل کے آئے گا یہاں پر دیا ہوگا کہ آپ کو دس نمبر کا موبال نمبر ڈالنا ہے اپنا تو وہ موبال نمبر آپ جو ہاں پر ڈالیں گے موبال نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو کیپچہ بننا ہے جیسا کہ میں کیپچہ بھڑ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور کیپچہ بننے کے بعد آپ کو نیچے آپسن آتا ہے OTP کے لئے تو آپ جو موبال نمبر آپ نے جو اوپر درج کیا ہے مویل نمبر پر OTP جائے گا OTP پہنچنے میں کبھی کبھی تھوڑا سمیہ لگ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا بیٹھ کرنا ہے حالانکہ وہ ایک میٹھ کا سمیں دییے رہتا ہے OTP آ چکا ہے میں اپنا OTP اس میں ڈال رہا ہوں اور OTP ڈالنے کے بعد ہمیں لاغن کرنا ہوتا ہے لاغن کرنے بھی تھوڑا تھا بیٹھ کرنا ہوگا آپ کو لاغن میں تھوڑا سمیں لگتا ہے تو لاغن کرنے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ دو موبیل نمبر دکھائی دے رہے ہیں مطلب یہ دو موبیل نمبر ہیں وہ آپ کے ہیں یا کوئی ان نے استعمال کر رہا ہے یا بیریفائی کر لیجئے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبیل نمبر نہیں ہے جیسے کہ میں نے دوپر نمبر پر کلک کر کے نورٹ بائی نمبر میں نے مینسر کیا ہے کہ یہ میرا موبیل نمبر نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو پراپت ہوگا اور اس کے بعد آپ کو سیور کروانے کے لیے مینسر دیتا ہے کہ آپ سیور ہیں کہ آپ کا موبیل نمبر نہیں ہے اس کے بعد اوکے کر دیجئے تو آپ کو ایک ٹوکل نمبر مل جاتا ہے جس سے کہ آپ کا جو سم ہے وہ آپ کو جلدی سے جلدی بند کر دی جائے گی